بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا آپ لوگوں نے ٹائٹل یا تھم نیل پر ہی لیا ہوگا آج میں آپ لوگ کے ساتھ چوکلیٹ کی آئس کریم شیئر کرنے لگی ہوں جو بڑھوں سے لے کر چوٹے بچوں تک بہت پسند کی جاتی ہے اور گرمیوں میں تو موسٹلی آئس کریم سب کی ہی فیوریٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اندر تک تھندگی کا احساس دلاتی ہے تو میں گھر میں بنانے لگے سمپل سی چیزوں سے بناوں گے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں میں نے مئیرنگ کپ لے لیا جس میں سب سے بڑا کپ تھا میں نے ایک کپ میں نے وہ دودھ کا لیا ہے اس سے کم جو ہوتا ہے میں نے کینی آئٹ کیا ہے اور اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا میں نے کوکو پارڈر آئٹ کیا ہے اس کانٹریٹی کو اپنے مائنڈ میں بنا لی جائے گا جو بھی کپ لیں گے اس سے تھوڑا تھوڑا کر لی جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم اس کو اچھے سے وکسے کی مدد سے مکس کر لیں گے شوگر اس میں مکس ہونا ہو بر جو کوکو پارڈر ہے وہ دودھ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اس بات کا آپ لوگ انہیں خیال رکھنا ہے چینی جو ہے وہ بعد میں بھی ڈیزولف ہو سکتی ہیں یہاں پر جی میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر جو ہم نے ابھی چیزوں کو مکس کیا وہ آئٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں شوگر اس میں اچھے سے ڈیزولف نہیں ہوئی جب یہ پکنا سٹارٹ ہوگا تو چینی جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے گی اب جی یہاں پر میں چولے کو کر دوں گی آن اور آنچ کو رکھنا ہے یہاں پر میڈیم بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا پہلے سلوہ آنچ رکھے گا اور اسے مکس بار بار کرتی رہیے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور سائٹس پر نہ لگے اور کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو ہماری جو سائٹس پر لگ جاتی ہیں چیزیں اکثر جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں تو اس بات کا خیال لگنا جب اس ٹائم پر اس طرح سے پکنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹائم نوٹ کر کے پانچ منٹ آپ لوگ نے اس کو اسی طرح پکنے دینا ہے اور چمچ کو بار بار ہلاتے جانا ہے تاکہ آپ کو تھکنس کا پتہ چل جائے اس کی کتنی تھکنس رکھنی ہے اور پک بھی جائے گا اچھ سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ اس کی تھکنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ میں نے اسے تھک نہیں ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کر بھی تھک ہوگا اب ہم اسے ایک باول میں دال کر اسے روم ٹمپریچر کے لئے ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور میں اس کے اوپر جالی رکھے سے چھوڑ دوں گے آپ کیا کریں گے یہاں پر میں نے ایک آپ لوگ کو ٹپ بتانے لگی ہوں کریم بیٹ کیسے نہیں ہوتی کہتے ہیں بیٹ والی کریم لیں تو ہوتی ہے یہاں پہ میں نے اولپس کی کریم لیا کریم کو میں نے فل چل کر لیا اور پرات میں بھی میں نے برف دال دیا اور جس باول میں میں کریوں وہ بھی میں نے اچھے سے تھنڈا کر لیا صرف دس منٹ آپ کو لگیں گے آپ کی کریم اچھے سے بیٹ ہو جائے گی اوور بیٹنگ مجھ کی جگہ جب اوور بیٹ ہو جائے گا تو اسے کیا ہوگا یہ پھر جو ہے مکھن سے یہ ملائی وہ بننا شروع ہو جائے گا گھی تو آپ لوگ نے اس بات کا خیال لگنا ہے بس اس ٹائم پہ آپ لوگ چمچ کے مدد سے دیکھ لیں کہ یہ اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم اسے رکھ لیں گے سائٹ پہ اب جو ہم نے یہاں پر بنائی تھی یہاں پر جو ہم نے چوکلٹ سیرپ بنائے تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس بات کا خیال رکھے گا یہ جو ہم نے سیرپ برائی ہے بھی تھنڈا ہونا چاہیے میں نے اسے روم ٹمپریچر پہ کر کے اسے فریزے میں دس منٹ کے لیے دس سے منٹ رکھ لیے تھوڑا سا یہ بس ٹھنڈا ہو جائے یہ اس میں ایڈ کریں گے اتنا زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اسے دو منٹ بیٹ کریں گے تاکہ دونوں بیٹر آپس پہ مل جائیں اور اچھے سے ایک جان ہو جائیں اب جی ہم نے کیا کرنا ایک کنٹینر لے لینا ہے جس میں آپ نے اسے فریز کرنا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے باور کو کلین کی جگہا تاکہ کوئی بھی چیز ہماری ویسٹ نہ ہو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو جلدی سے سسکرائب کر دیں مالا آئیکن کو ضرور پیس کی جگہ کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو کو واش کریں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ شیکشن ہے یہاں پر میں چوکلیٹ چپس ایڈ کروں گی تھوڑے سے اوپر اور اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے ہم فریزر میں رکھتیں گے آٹھ گھنٹے بعد آپ لوگ نے اس کو دوبارہ بیٹ کرنا ہے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے دوبارہ بیٹ کریں گے جو ہم نے بٹر پیپر رکھا تھا وہ اس لیے رکھا تھا تاکہ اس کے اندر برف نہ جمیں بس یہ جم جائے اس کے اندر آئیس کیوبز وغیرہ نہ ہو بس اس طرح تک کر کے اس کو بھی ہم یہاں پر کر لیں گے بیٹ اس کو بھی دس منٹ کے لیے آپ نے بیٹ کرنا ہے یہ بھی فلاپی ہو جائے گی تو بس ہم نے بیٹر کو بند کرتے ہیں ادھر بھی میں آپ کو ہوں گے کہ زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ لوگ سوچیں گے ہم تو آئیس کیوم بنائیں نہیں سکتے تو آپ لوگ ہینڈ بیٹر سے کر لیں اور یہاں پر جی میں لاس میں ایٹ کر دوں گی کوکو چپس ایٹ کر دوں گے اس سے جو ہوتا ہے آئیس کیوم آپ کو بلکل بزار جیسی لگی اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ سکیپ کر لیں یا پھر کوئی بھی چوکلی لے کے اس کو سوڑا سا کرش کر کے بھی آپ پیٹ کر سکتے دوبارہ میں بٹر پپل لگاؤں گے اور اسے اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو جی اب اللہ کی شان دیکھیں اتنی کوئی مزہدار بنی تھی آئیس کیوم سب کو بہت پسند آئی تھی اور سب نے لٹلی اتنی تعریف کی کہ یہ بلکل بزار جیسی لگ دیا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں نے بھی چوکلیٹ کی آئیس کیوم باہر سے لے کر آئی تھی وہ کھائی تھی سیم وہی ٹیسٹ تھا وہی فلیور تھا تو میں نے سوچا میں گھر میں بناوں گی تو جی اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دیا کہ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھ اپنا فیڈبیٹ دینا یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا آئیس کریم ملٹ ہوتے ہیں سیم وہی پروسیسنگ ہے تو ایک دفعہ میرے کہنے پر اسے ٹرائے کیجئے کہ اپنے بچوں کو کھلائے گا گرمیوں میں تو آئیس کریم ہی ہوتی ہے جب کوئی مہمان ہے تو سرف کی جا سکے آپ اس طرح سے آئیس کریم بنا کر رکھ سکتے ہیں ون ویک کے لئے کہیں بھی نہیں جائے گی خراب بھی نہیں ہوگی بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جہاں پر برف جو مانتے ہیں نہ وہاں پر رکھنا ہے تو آئی ہوب آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی گئے تو ملتے ہیں میں نے نیکس ریسپی میں تب تک لیلا حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے اور اپنے پیار ہوگا بہت سارا